دل پر دستک کا ذکر آتا ہے ایک آیات میں کہ وہ بہت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے اور معاف کر دے تو ایک دور روز اسی سوچ میں کہ کس طرح خدا تعالیٰ کی کہ حضور آجزی اختیار کروں کہ خدا تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے پاک کر دے اور میری دعائیں قبول کر لے تو خیال آیا کہ کتہ جو ہے وہ بہت آجزی رکھتا ہے اس کی صفات دیکھیں کتہ کی تو اسی طرح کی ہیں کہ بہت ہی اجزو انکسار اپنے مالک کے سامنے قیش کرتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کتہ کی آواز میں رونا شروع کروں شاید خدا تعالیٰ کو میری یہ ادا منظور ہو ہر ایک کی اپنی سوچ سے اس کا خیال اس طرف چلا گیا لہٰذا اس نے اس طرح کی آوازیں نکالنا شروع کر دی تو مسجد کے باہر سے کوئی شخص فوراً اندر داخل ہوا کہ شاید کوئی کتہ مسجد میں آ گیا ہے اس نے آ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا اس نے پوچھا کہ یہاں کتہ کی آواز آ رہی تھی اس نے کہا کہ وہ میں ہی اس نے کہا کیوں آپ کیوں ایسی آوازیں نکال رہے تھے اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ کو آجزی بہت پسند ہے تو کتے سے زیادہ آجز مجھے کوئی لگا نہیں اس لیے میں اس کی آوازیں نکال رہا تھا کہ شاید اس طرح میرا خدا مجھ سے راضی ہو دے یعنی وہ عبادت گزار بندہ میں بس اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا تو اس کی رضا کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تھی آج تو آج ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم نے اپنے خدا کو کس طرح راضی کرنا ہے اگر ہم بھی آج ان بزرگوں کی طرح جن کی اکایات ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کرنے لگ جائیں تو یقینا ہم بھی خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے خدا کی طرف وجود کرنا ہے جو کہ سب چیزوں کا مالک ہے ہر بات کا جواب دینے والا اگر ہم اس کی طرف آجزی کے ساتھ توجہ کریں اور اسی کے نتیجے میں ہم اس کا پیار اور اس کا فضل حاصل کر سکتے ہیں اور اگر خدا تعالیٰ کا پیار اور اس کا فضل حاصل ہو جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے یعنی مالکوں کے مالک کا تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا اگر پیار نصیب ہو جائے تو پھر سب کچھ مل جاتے ہیں اور ضروری نہیں کہ دنیاوی نعمتیں اور اس کے صرف ہم دنیا کو ہی اس کے فضل سنجھیں اس کا پیار جو ہے وہ ہے اس کا فضل حاصل کہ انسان خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کا پیار حاصل کر سکتے ہیں اور جب وہ پیار مل جائے پھر دنیا کی چیزوں کی تو بیسی انسان کے دل میں کوئی حقت نہیں رہتی اور انسان تھوڑے پر کانے ہو جاتا ہے اور کنات اختیار کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آجز بندے بن سکیں گے اور خدا تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کے لئے ہم سب کچھ کریں جو بھی کریں پھر یہ کیران ہم نیکی کی طرف ہی جائیں گے اور اپنے پیارے آقا حضرت محون مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے کیونکہ ان کی زندگی بھی اصل میں خدا کو رازی کرنے کے لئے ہی تھی جو انہیں سائی گزار کر ہمیں اپنے عمل سے دکھلایا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محون مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ